آپ ویری گوڈ ایونگ ڈی ایز وی ایز وی ایز چینل ایجوکیٹ چینل اور میں چندر پرکاش آپ کے لیے پیو سیٹ یو جی دوزار بائیس کے ایڈمیشن ریگارڈنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تمام باہر کے بچے چاہے وہ چندیگڑ کے ہیں یا اس پاس کے جتنے بھی سٹیٹ سے بچے ہیں وہ پنجاب انیویسٹ میں آ کر اپنی پڑھائی ہے بی ایس سی کے کورسز کے جو آنرس اور فارمیسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور کیونکہ یہاں پر لیمپیٹڈ سیٹس ہونے کے قارن پنجاب انیویسٹی چندیگڑ کے نے پیو سیٹ کا ایگزامز کنڈکٹ کرتی ہے اور ایڈمیشن پیو سیٹ کے کالیفائنگ کے بعد ہی آپ کی میریڈ بنتی ہے اس کے بعد ہی آپ کا ایڈمیشن یہاں پر ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھیں میں کوئی جیدہ بڑی ویڈیو نہیں ہے نو جولائی کو آپ ایکزام دے چکے ہیں اور ان کی بکلٹس بھی جلدی آگئی تھی آپ نے بکلٹس سے اپنے سکورس بھی چیک کر لیے ہوں گے اب آگے کا جو پرسس ہے وہ آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں جو ہماری کاروائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے سات نمبر سے نو جولائی سیٹرڈے کو آپ کا ایکزام تھا اب تینٹیٹیو ڈیٹ آب ڈیکلیریشن آف ریزلٹ آج سے تین دن بعد ہو جائے گا اور ریزلٹ کی ویٹ آپ کافی سارے بچے کریں گے اور جیسے کی لاسٹ یئر کا بھی ایکسپیرنس ہے جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے شام کے وقت پانچ بجے کے بعد ہی اپلوڈ ہوگا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو اس سے پہلے آپ سارا دن پریشان نہ رہیں کمفرٹیبل رہیں اور لگ بگ پانچ یا چھے بجے کے بعد اور کئی بری تو پچھلے سال تو لیٹ ریزلٹ اپلوڈ ہوا تھا اور اس لئے میں آپ کو پہلے سی بتا رہا ہوں چار اور پانچ کے بعد ہی شام کے وقت آپ کا ریزلٹ جو ہے وہاں پر ڈیکلیر کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایڈمیشن کا پروسس رہے گا وہ آپ نے اس کے بعد فارمز بھرنے ہیں اور وہ فارمز جو بھرنے ہیں وہ کہاں سے بھرنے ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہے تو لاغن کرنی ہے آپ نے لاغن کر کے آپ نے جب لاغن کرو گے آپ یہاں سے تو لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ڈی بنی ہے وہاں سے آپ نے فارم بھرنا ہے لیکن وہ آپ 21 طریقے بعد ہی بھریں گے اب رہی بات کٹ آف کی کٹ آف آپ جانتے ہیں depending upon the exam کیسا رہا آپ نے کیا فیل کیا وہ آپ لکھیں کتنے questions کہاں سے کس پرکار کے آئے تھے میں نے بھی خود study کیا ہے تو مجھے تو اتنا ملہب tough نہیں لگا لیکن کافی سارے بچے یہی کہہ رہے تھے کہ کافی tough paper تھا تو اگر paper tough رہتا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ score جو ہے کم رہے گا بچوں کا تو merit کم جائے گی otherwise اگر easy رہتا ہے تو merit high جائے گی اور cut off ابھی جیسی tentative result آئے گا اس کے بعد ہی ہم decide کر پائیں گے اس کے بعد آپ کی weightage جڑے گی plus two کی اور final merit جو بنے گی اس کا جو admission process ہے وہ 21 کے بعد ہی clear ہونا ہے تو اسی لئے چینل کے ساتھ جھوڑے رہے اور update پاتے رہے جو اب چینل پہ نئے آ رہے ہیں وہ چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کرنا ہے جس سے کی پیو سیٹ کے دینے والے exam کے تمام ودیارتیوں کو ہمارے اس چینل سے لاپ پہنچیں تو اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں یہیں پر ہی close کرتے ہیں سب کو شوبراتری کل کا دن آپ کا منگل میں ہو دھنے واد